بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ درفشہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام انگلیش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس لفظ کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکیوں کے لیے کیا جاتا ہے درفشان کے مختصر انگلش میننگ ہے سپریڈر آف دی گوڈ ٹنگز اردو مائنی ہیں اچھی چیزیں پھلانے والی اچھی چیزوں کا ذریعہ درفشان نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں صرف ریستہ ہے ترکی نمبر دو پر ہے پاکستان اور نمبر تین پر ہے بنگلہ دیش اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے دنوں میں شامل ہے اتوار اور منگل نمبر دس کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے داتوں میں شامل ہے تامبہ اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے رنگوں میں شامل ہے سرق، زنگنما اور حلقہ سبز جبکہ پخراج نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقاولہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا پورا نام کیا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ